مرود و سلام بیجتے ہیں اے امان مالو تم بھی نبی علیہ السلام پر حدیع مرود و سلام بیجو تمامی احباب حضور کی بارگاہ میں مرود پاک کا نظرانہ انتائی زوب شوق محبت عقیدت اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں پہ باٹے انالہ کی سرزمین پر ملاد کی بزم سجا کر اس محفل پاک میں رات کے وقت آ کر قبل اپیر جی اتھے پر نانا حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت بیجتے ہیں حضور پسند فرماتے ہیں سمات فرماتے ہیں اور جواب بھی ادا فرماتے ہیں کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے انتائی محبت عقیدت اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں آگے تشریف یتنے احباب یہ کھائی سے تشریف لے کے آئے ہیں آپ کو خوش آمدید پی بیش کرتے ہیں کہ آپ سفر کر گیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے درود پاک ایک مرتبہ اس یقین کے ساتھ پڑھئے گا کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھ کر حضور کے ملاد کے ذکر کی بزم میں بیٹھ کر حضور کے بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ بیجتے ہیں حضور پسند فرماتے ہیں سمات فرماتے ہیں اور جواب بھی ادا فرماتے ہیں یہ تین باتیں ذہنشین رکھتے ہوئے درود پاک کی آواز اس قدر آنی چاہیے کہ یہ یہ جو جنگل ہے یہ گواہ ہو جائے اس کے ارد گرد والے درخت بھی گواہ ہو جائیں کہ ان دیوانوں نے چودہ ستمبر کو اس باتیا نالا کی سرزمین پر یاسر صاحب کی دعوت پر جو بڑا خوبصورت انتظام ہوا تھا حضور کے ذکر کی بزم کا اس میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت بیجا تھا اور کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں یہ بات ذہنشین کرتے ہوئے ہم جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی جاتے ہیں جس کے گھر بھی جاتے ہیں پہلے اس کے گھر کے دروازے کو نہ کیا جاتا ہے دستک دی جاتی ہے پھر اس کے بعد انتظار کیا جاتا ہے کہ اندر سے کوئی بندہ آ جائے پھر جب آ جاتا ہے تو پھر اسے سلام کیا جاتا ہے یہ درود پاک بھی دستک ہے اور یہ سلام عقیدت ہے حضور کی بارگاہ میں کہ ہم نے جتنی دیر یہاں پہ بیٹھنا ہے حضور کی بارگاہ میں درود پاک بھی بیٹھنا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حدیعہ ناتی رسول مقبول بھی سنا حضرات اور ترنم کے ساتھ نصر کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں یہ نظران عقیدت کی پھول نچھاور کیے جائیں گے آپ محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک کی آواز بلند ہو پڑھئے سالاتو اسلاتو اسلاتو سارے حضرات درود پاک پڑھو گے درود پاک پڑھو گے میں محبت پاک امین آغاز کرنگا باواز بلند درود پاک پڑھو گے محبت عقیدت کی salt جنہی تعداد ہی تجھے بیٹھے ہو ماشاء اللہ میں ہوتے ہی سی کہ بندے پورے جن لیکن ماشاء اللہ تجھے چھیک تعداد ہی بیٹھے ہو دائیں بائیں بکھر گئے سو لیکن درود پاک دیہ والی نے کل سمات کرلو پھر میں تلاوت وال سفر کرنگا میرا دل نہیں چاندہ کہ اینجے بندے بالکل اچسست بیٹھے ہونتے میں تلاوت وال سفر کرنگا گل بھی بڑی نسبت میں والی نل کرنگا بڑی اتواڑا علاقہ ویگ کے اے سارا راہ ویگ کے اے جڑے پاڑنے سارا کچھ ویگ کے میں تھے روز ہی وندہ رننا لیکن جڑے مہمان آئے نے انہوں تھے قدی قدی ریکھے لیں از رات جو اتواڑی میرے والی رہنی چاہیے نہیں ہے میں درود پاک دے والینا ایک گل کرنگا تو اسی یاد رکھو گے تو پھر انشاءاللہ جدو وی جتھے جتھے وی موقع ملے حضور دی بارگاہ حضور دے پاک پیجو گے میری سٹیج کے صداد تشریف فرمانے بزرگ تشریف فرمانے اور صداد بھی بزرگ تشریف فرمانے جتھے میرے بزرگ تشریف فرمانے نا صداد اتھے منوں کسے گل دیٹینشن نہیں ہوں دی حضرات حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام دینال سفر فرمانے اپنے صحابہ کرام دینال سفر فرمانے حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام دینال سفر فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے صحابہ کرام دینال تشریف فرمانے عمر فاروق بھی تشریف فرمانے عثمان غنی بھی تشریف فرمانے اور مولا علی بھی تشریف فرمانے حضرات لشکر دینال جنگل بھی پہاڑ بھی تشریف فرمانے جی میں اے زیکھے نا پاڑیاں میں جو راہ بنیا ہوئے اے ایتھو گزر جو اے اگے بھی راہ جاندے اگے اے ٹھو پرانے دریالے بھی لگے جاندے بابا جی دی دارگاہ بھی چھے اے جنگل بھی چھے اے راہ بنیا ہوئے حضور علیہ السلام بھی اے میرے والے توجہ ساری میرے والے رکھیا جائیں کچھ گل نہ سمجھانا دیا ہوتے گئے حضور علیہ السلام سفر کر رہے نے اے دائیں جانب بھی پاڑے بائیں جانب بھی پاڑے اسے بندے دی توجہ سجھے خبے نہ ہوئے تویان میرے والے ہوئے گل سمجھانی میری دیوٹی ہے دائیں جانب بھی پاڑے بائیں جانب بھی پاڑے ترمیان اچھ راستہ بنیا ہوئے ایک جگہ تھے حضور نے اپنے صحابہ اکرام نو حکم دیتا ہے کہ اتھے پڑاؤ کرنا ہے رکنا ہے کہ تساں اتھے سبحان اللہ بولے اچھا اتھے حضور علیہ السلام دا لشکر حضور دے حکم دی تعمیل کر دے ہوئے ہم لشکر نے پڑاؤ کیتا ہے اتھے تھوڑی دیر پڑاؤ کر کے آرام فرمایا کہ مولا علی پاک آپ تھوڑی دیر مولا علی پاک آپ تھوڑی دیر خاموش رہے آپ نے کچھ محسوس کیتا راستے بچ آندیاں جو کچھ محسوس کیتا آپ نے مولا علی پاک نے تھوڑا جا قریب ہوئے نہیں حضور دے قریب تو ویسے ہی بڑے سن لیکن تھوڑا جا حضور دے قریب ہوئے نہیں قریب ہو کہ اللہ جپالا تو جو میرے والا رکھا جے اللہ جپالا اے نبی اے میرے سونے آقا اگر اجازت ہوئے ایک گال کرنا چاہنا مولا علی فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے ایک گال کرنا چاہنا حضور فرمایا علی بولو حضور دے چہرے سے مسکرات ہے کیونکہ پتہ ہے کہ گال کری ہوئے پتہ ہے گال کری ہوئے عزرات مولا علی پاک قریب ہوئے نے کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی بڑا لمبا سفر طویل تے کر کے آ رہے ہیں اگر بھی سفرے یا رسول اللہ راستے وچ توجہ میرے والا رکھے آجے راستے وچ اسان دے لشکر تو علاوہ ایک گال فی الحال سمجھ آئے گی اسان دے لشکر تو علاوہ کوئی ہور لشکر کوئی نہیں یا رسول اللہ اسان دے لشکر تو علاوہ ہور کوئی لشکر کوئی نہیں یا رسول اللہ ساڑھے تو علاوہ ہور کوئی آندہ جاندہ فرد سانو نظر نہیں آیا یا رسول اللہ راستے وچ کوئی پند کوئی پستی کوئی چھوٹی جی اٹوک اج میں بی پنجی تری کارنے وچ مشتمل اٹوک کے باتیاں نہ لاؤ انج دی کوئی راستے وچ مختصر جی ابادی علی کوئی ٹوک بھی کوئی نہیں کوئی بندہ راہ وچ سانو کوئی ملیا نہیں کوئی کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ملیا انہوں اور کوئی سمجھے نہ سمجھے اب بزرگ پاپے میری گھر سمجھن گئے یا رسول اللہ راہ وچ کوئی سانو مال ٹنگر یا بکریاں چرگان علاوہ بھی نہیں ملیا ساٹے دولاوہ ابادی دا تو سفر کوئی نہیں کیتا جاندہ حضور فرمایا علی اے ہو گلے پھر مولا علی عرض کیتی ہے گل عرض کیتی ہے نا اتھے میں تو انہوں لیکن ہمنا چاہنا تھا مولا علی عرض کیتی ہے کہ یا رسول اللہ لیکن انج محسوس ہو جائے انج محسوس ہو جائے کہ جتھو اسی گزر دے ہیں ہون تو ہڈی تو اچھو میرے والے روئے پھر جتا دل کرے اوہ پھر اس نے انبات درود پاک پڑے گا یا رسول اللہ انج محسوس ہو جائے کہ جتھو جتھو اسی گزر دے ہیں درود پاک دیا باز آ جاتی ہے یا رسول اللہ لیکن اتھے وچھ ایک گل حیران کیا لیے اے ساڑے وچھو ساڑے لشکر دے وچھو اے جڑے ساڑی تعداد ہے اتھے وچھو کوئی درود پاک پڑے نہیں ریا اے آواز بھی کرے گئے بچھو آ جاتی ہے اچھا جی عزور مسکرائے نہیں عزور جینا جواب عطا فرمائے اے تُسی زننا چاہتے تو بولو زبان اللہ تُسی نامی زننا چاہتے تو سنانا ہے نا بولو زبان اللہ عزور علیہ السلام دچے رہے تھے مسکرائے تھے عزور فرمایا کہ اہلی من سنے آجے میں بالکل دیمے انداز ہی تاکہ تُو آنو تُو آڑے دل دستک دے وے میرا جملہ تُو آنو دل دستک بھی دے وے تا تُو آنو یاد بھی رہے تا تُو سی پھر صبح ہوئے دوپیر ہوئے شام ہوئے رات ہوئے محفل ہوئے چل دے ہوئے کام کر دے ہوئے جو بھی ہوئے تُو سی حضور دوی بارگاہ بھی درود پاک پہ جو مولا علیہ نے سوال کیتے حضور مسکرائے نے حضور فرمایہ علی ہم جدر سے گزرتے ہیں اے انہوں جیتے تُو سی بیٹھے ہوئے نا تو آنو جیڑی چیز نظر آرہی ہے میں نہیں نظر آرہی کیونکہ تُو سی یہ تھے بیٹھے ہوئے ہو میرے فیل حال سامنے میں او دور درخت نظر آرہے ہیں تو آنو میں پیچھے بالکل ساڑھے پیک سیٹ درخت نظر آرہے ہیں حضور فرمایہ علی ہم جدر سے گزرتے ہیں ہم جدر سے گزرتے ہیں ہم جدر سے گزرتے ہیں جس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں اب اس درخت کو دیکھئے گا تو پھر میری یہ بات اپنے دل پر نقش کر لیجئے گا اے علی ہم جدر سے گزرتے ہیں جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ درخت بھی میری ذات پر درود پاک بے جتا ہے اے علی صرف یہ درخت نہیں اس کے پتے اس کی تینیاں اس کا ایک ایک تنہ میری بارگاہ میں درود پاک بیجتا ہے اور اے علی یہ بات اس قدر یہاں تک محدود نہیں رہتی اے علی صرف یہاں تک نہیں ہم جس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں وہ درخت بھی ہماری ذات پر درود پاک بیجتا ہے اور اے علی جس پتھر پر ہمارے نالین لگتے ہیں وہ پتھر بھی میری ذات پر درود پاک بیجتا ہے اے علی حتیٰ کہ میری دائیں جانبی یہ پہاڑ ہے بائیں جانبی یہ پہاڑ ہے اے علی یہ دونوں پہاڑ بھی میری ذات پر درود پیجتے ہیں احباب اب توجہ آپ کی جس طرف میں لے کے آنا چاہتا ہوں درخت جس نبی پر درود پیجتے ہیں پتے جس نبی پر درود پیجتے ہیں جس نبی پر پتھر درود پیجتے ہیں جس نبی پر کائنات کا زردہ زردہ درود پیجتا ہے اور پھر یہ سوال ہے نا اس نبی کا امتی ہو اس نبی کی ملاد میں آکے بیٹھا ہو اور اس نبی کے جشن کی پزم میں آکے بیٹھا ہو اور جس نبی کی وجہ سے اس امتی کو یہ اعزاد حاصل ہو کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے امتیان رسولوں نے دعائے مانگی ہو وہ بین دعا کے اس نبی کا امتی ہو پھر اس کا کتنا حق بنتا ہے کہ وہ نبی کی ذات پر درود پاک بیجتے ہیں انہوں نے سوچنا ہے چاہی دے اب درخت پتھر پہاڑ جنگل کائنات کا زردہ زردہ جس نبی پر ضرور بیجتا ہے اچھا ان کو یہ درختوں کو کخاس مقام و مرتبہ تو نہیں ملا پاڑوں کو کخاس مقام و مرتبہ نہیں وہ پاڑی ہیں جن کو حضور کے ساتھ نسبت تو ان کو مرتبہ سے جو کی کپ کپ کرتے پھر جو مرضی کر دیں سدھیاں سکیمہ بنا دیں پر سارا کو کر دیں لیکن سوچنا لگا لے انہوں کوئی مقام و مرتبہ غاست نہیں ملا یہ حضور دی بارگاچے درود پاک دا نظرانہ شکریہ ادا کر دیں بیجدین حضرات اصارت ہے حضور دی وجلل اشرف المخلوقات کے لئے جس کی امت میں آنے کو ترسے نبی جس کی امت میں ہم وہ خوش نصیب ہیں ہم وہ خوش نصیب ہیں جس نبی کی اسی میں درود پاک کی فضیلت ہے اور اسی میں میں ملاد کی حقیقت بھی واضح کرنا چاہتا ہوں حضرات ہم وہ خوش نصیب ہیں جس نبی کی امت میں آنے کے لئے ہم بیاء رسولوں نے دعائیں وانگی ہوں تو ہم اس نبی کی امت سے پیدا ہو گئے تو پھر آج چودہ سو سال وال ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ درود کب پڑھنا چاہیے کب نہیں پڑھنا چاہیے پھر اس کے اس کے اکل کو بھی سلام ہے اگر پھر جس نبی کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہو اس نبی کا امتی چودہ سو سال بعد ہم سے یہ پوچھے ملاد کب بنانا چاہیے کس طرح بنانا چاہیے خوشی کس طرح کرنی چاہیے کہان لکھا ہوا ہے کہان نہیں لکھا ہوا تو پھر اس کی اکل کو بھی سلام ہے ہمیں یہاں ہمیں یہاں کوئی بندہ روڈ بنو آجے تو اس نے ساری دن کی اس نے شکریہ دا کردے جس نبی نبی نبجہ نسانو انہا مقام ملے اس نے ملاد تھی تفسر کریے کیوں منانا چاہیے کتھیں منانا چاہیے کیونے منانا چاہیے حضرات درود کی باری جب بھی آئے درود پڑا کرو ملاد کا ذکر جب بھی آئے ملاد کا ذکر کیا کرو حضور کی ذات کا شکریہ دا کردے حضرات یہ خوبصورت بزم جس میں آپ احباب اور اس سارے تشریف فرما اللہ رب العزت نے بارگاہ جو آئے اللہ اس بزم جس عقیدت جس محبت نل حاجیب وستان صاحب اور آپ کے بیٹے یاسر صاحب کیسر صاحب اور انہا نے خوبصورت احتمام کیتا ہے بہت عالی انتظام کیتا ہے ساڑے اس مطلب انہا کجا بیراما واسطے بڑا منفرد کام میں بڑا خوبصورت احتمام کیتا گیا لائٹنگ یہ سارا کچھ سارا سلسلہ اللہ رب العزت دی بارگاہ اوچھے دعا کر دیں اللہ بیاسر دائے محبت حضور علیہ السلام دی ملاد دی بزم سجانہ اپنی بارگاہ یا جج قبول و منذور فرمائے یقیناً اے گل میری یاد رکھیا جے جنہوں ساڑا اے دل کہندہ ہے ساڑا اے امان ہے کہ جنہوں حضور پسند فرمان دینے انہوں ہی توفیق اطا فرمان دینے جنہوں پسند فرمان دینے انہوں ہی توفیق اطا فرمان دینے پیسے سارے ہیں کو لن دینے کے دے کتھی لگ دینے اے مالک دیوانڈے کے دے کتھے لگ دینے اے مالک دیوانڈے مالک دیوانڈے کےڑا کتھے لاندائے اے understands دینے اللہ دی بارگاہ ویچ دعا کردیا اللہ بیاسر صاحب نے جڑا خوبصورت احتمام کیتا ہے اللہ انہوں انہوں ازنہ عجر خیر اطا فرمائے اور انہوں نے رزق ویچ کاروبار ویچ اولاد ویچ مال جان ویچ بزید برکتہ آتا فرمائے اور ہر سال اسی طرح حضور علیہ السلام دے ملاد دی بزم اچھ بڑچر کی حصہ لینڈ دا اللہ رب العزت آپ نو اے موقع آتا فرمائے خوبصورت احتمام کیتا گیا ہے اور اللہ دی بارک آپ جو دعا کر دیا اللہ آپ دے والد گرامی دس آیا تادیر سے تو سلامتی والی اسے طرح آپ دے درد کا تادیر سلامت رکھے سادات تشریف لائے نے سادہ فخر نے میرا فخر نے بلخصوص پیر سید سفدر حسین شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لائے کی آئے نے آپ اس محفل پاک دی صدارت فرمائے نے اللہ رب العزت دی بارکا جو آئے اللہ پیر صاحب دس آیا سادات دس آیا اس پوری اہل بستی تے اہل علاقہ تے اس طرح قائم و دائم رکھے پیر سید واسف حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے کی آئے نے سید ساکم شاہ صاحب تشریف لائے کی آئے نے اور دیگر جتنے بھی دور و نزدیک تُو کلیال تُو کھائی تُو وٹالیا تُو کوٹھا تُو دور و نزدیک ایک بندہ میرے نظر ویچے کوئی لیٹا دیا گیا تکو پیچھے میری کرے نہ کرے کرے نہ کرے نظر پیجن دیئے جتنے حباب تشریف لائے کی آئے نے اللہ رب العزت تو آڈا آونا اپنی بارکاچ قبول و منضور فرمائے جتنی دیر حضور نے ذکر تُسی بھے ہوگئے امینا بیکار نہیں ہوئے گا کل بروزِ محشر اسحان کو پوچھے آ جائے گا وقت کی میں گزارے آئے کس درہ گزارے آئے یقین جسوٹ چودہ ستمبر دوہزار چوئیز وقت دے بارے جو پوچھے آ جائے گا بندہ دسن جوگا ہوئے گا کہ حضور دے ذکر وچنات گزاریے حضور دے ذکر سنیا سنائے آئے ان بڑا پرفیتن دورے لوگ کی ترہ ترہ دینگل نہ کر دینے لوگ کی کہنے دینے ملاد فضول خرچی ہے یہ ہے وہ ہے لوگ کی ساڑھے تراز کر دینے کہ انات خانہ نکیبہ مولویاں انا اپنا رزق دائی کے انتظام کیتا ہوئے سارا کچھ میں اکثر کہنا کہ تُسی ساڑھے رزق دی ٹینشن نہ لگو رزق توانوی اللہ دے دے سانوی اللہ دے دے تُسی عزور دے جنے بندے اتراز کر دینے میں اُنہا مخاطبہ نا تُسی جتھے بھی حضور دے ذکر ہوئے نا تُسی اُتھے آجائے کرو یہ تُسی چاہتے ہو نا کہ انات خانہ نکیبہ مولویاں انا اپنے رزق دائی انتظام کیتا ہوئے تُسی پیسے کار راکے آجائے کرو آؤ سہی حضور دے ذکر وچ آؤ کیونکہ بڑا پرفتن دورے اس ذکر دیا معافلہ حضور علیہ السلام کا ذکر اور حضور علیہ السلام دیا معافلہ اِن وقت دی ضرورت نہیں جتنا ضرورتیں پرفتن دورے نوجوان نسل کتے کتے جا رہیے اس وجہ نا اے وقت دی ضرورتیں تے پھر اس وجہ نا چکے مارے ساری جگہ تے نے تُسی جڑا کہہ جو نا کہ انات خانہ مولویاں بنایا ہے تُسی اونا نونا نہ بلاو تُسی اپنا انتخاب ٹھیک کرلو انشاءاللہ حیر گریسی اللہ رب العزت تُسانو سلامت رکھے بڑی جلدی نا تلاوت نا سفر کر دیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بس تو انو تھوڑا جب مقصود سی کہ تُسی تھوڑے ایک اٹھے ہو جو تھوڑی جی محفل پاک دی زینت باندی ہوتا پھر انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ وقت جو ہوئی یہ مہمان حضرات ساڑے تشریف فرمانے میں بڑی جلدی دن محفل پاک نا لے کے چلا گا کوشش ہوئی ہوئی گی کہ جڑے مہمان نے انہوں نے زیادہ دو زیادہ ٹائم دیتا جائے میں نے آج نہیں کل پندران طریقہ تُسی ہے کوٹھا سون لوں گے نہیں تے سولان طریقہ ایک اور جامعہ مستجاری اٹھے ہوئی پروگرام میں اٹھے سون لوں گے اتھے نہیں دیتھے ساڑھا سلسلہ چلتا رہے گا جڑے مہمان نے انہوں نے میری کوشش ہے کہ تُسی زیادہ زیادہ سمات کرو تے میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید نال باقاعدہ آج دی اس خوبصورت بزمدہ آگاز کرنا چاہنا کہ دے تُو قبل تُو سی سارے احباب ایک نعرہ بلند کرو چونکہ سید عبد شاہ صاحب آپ تشیف لے کے آرے ہیں تلاوت روک کے پھر استقبال کرنا پھر قرآن دے بیعت بی دے زمرے بیچی آجند ہے اس وجنل تُو سی ایک نعرہ بلند کرو استقبال یہ نعرہ بھی ہو جائے گا اور تلاوت والا سفر بھی ہو جائے گا میں ملتمیسہ حافظ محمد سکلہ نشاہی صاحب آپ تشیف لانگے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید نال اس خوبصورت بزمدہ آگاز کرنگے آل نبی اولاد علی گلے گلشن رسول پیر سید عبد سبطان بخاری شاہ صاحب میرے بڑے بھائی آپی اس بزم کی زینت بنے اس محفل پاک کی رونک پلے آپ کو اپنی طرف سے یاسر بھائی کیسر بھائی اور پورے اعلیان پاندینالہ کی طرف سے سعداد کا استقبالیہ نعرہ بھی اور تلاوت کی طرف سفر بھی نعرہ تکبیر سارے بولے آجے کوئی پندہ خاموش نہ رویں انج سجا ہاتھ بلاند کر کے نعرہ تکبیر حضرات اے ہاتھ بھی قیامت علی دن گواہی دیں گے کال اے ناکہ ناتھان ساری راتی ہیں جاتھ ہم دی پریکٹس کرا دے رہنے کال قیامت علی دن اے بھی گواہی دیں گے کیسے عزور بھی ذکر اچھ بلاند ہویا سجا ہاتھ بلاند کر کے نعرہ تکبیر کوئی ہاتھ تھلے نہیں نعرہ رسالت دویں ہاتھ بلاند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ گوسیہ تاج دارہ حد منعبوت سارے بولو تاج دارہ حد منعبوت تاج دارِ حد فرمبوبت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 بسم اللہ